یا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے زندگی گزارنے کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ آپ کا دل خلق خدا کی محبت سے سرشار ہو ہمارے شو میں بھی اس جذبے کو اجاگر کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی جاتی ہے جہاں تک ممکن ہو اللہ کی مخلوق میں خوشیاں اور محبتیں باٹھ سکیں میں بزنہ وقاس آپ کے شو ہاں قبول ہے میں پھر سے حاصر ہوں اور آج ہماری معزز مہمان ہے فرا ندیم السلام علیکم باریکم سلام کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ بتائیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل بس وہی اپنی روزی کمانے کا طریقہ کام چل رہا ہے ریکارڈنگز چل رہی ہیں پلیز کی اور ہمارے شو میں آنے کا ٹائم آپ کو ملا ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی مجھے تو جب آپ کی کال آئی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے جس طرح سے اس پروگرام کی میں تعریفیں سن رہی ہوں اور جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے اور بھی لوگوں کو کہ اس طرح کے کام کریں بہت نیکی کا کام ہے جو لوگ اس قابل نہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کرا سکیں ایک مستحق لوگ ہیں ان کو آپ اتنا کام کریں کہ ان کے اوپر سے ہی جو ایک ذمہ داری ہے ایک بوجھ ہے ان کو کم کرنے میں آپ لوگ کنٹریبوشن کر رہے ہیں اور یہ سب کر کے دل کو خوشی اور اتمنان بہت ملتا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ میرے پاس اس وقت قوائف موجود ہیں حاجرہ بی بی نے ہمیں کال کی تھی اور قوائف درج کر آئے تھے اپنی بیٹی ارم ناس کی شادی کے سلسلے میں ان کا سل نمبر میں پاس موجود ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کال کر کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ اور میں ملکیوں کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں بلکل بلکل یہ تو خوشی کی بات ہے ہیلو اسلام علیکم حاضرہ بی بی سے بات ہو سکتی ہے جی میں حاضرہ ہی بات کر رہی ہوں حاضرہ میں ہاں قبول ہے شو سے مزنا وقاس بات کر رہی ہوں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ سنائیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کال کی ہے آپ نے ہمیں کال کر کے قوائف درج کر آئے تھے کہ آپ اپنی بیٹی ارم ناس کی شادی ہمارے شو میں کرانا چاہتی ہیں جی حاضرہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جلدی سے یہ خوشخبری ارم کو سنائیں تیاری کیجئے میں اور میری ٹیم آپ کے گھر آنے والے ہیں بہت شکریہ مزنی بھا جی بہت شکریہ میں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیں گی ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی ارم کی شادی میں شرکت کر کے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ اللہ حافظ آپ کو کبھی کوئی سرپرائز ملا ہے زندگی میں بلکل خوشی سے آنسو آ چکے ہیں میری آنکھوں میں میرے ایک انکل ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں مجھے گھر میں سب بیبی بیبی کہتے ہیں کہتے ہیں بیبی اور جو انہیں میں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آیا اور اسی وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو ایسے ہو جاتا ہے حاجرہ کی بھی کچھ ایسی کیفیت تھی جس طرح وہ بات کر رہی ہیں تھی ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اوور ایکسائٹمنٹ کا اظہار ہو رہا تھا اور آپ کے پاس تو اتنے لوگوں کے آتی ہوں گے فونز اور اتنے لوگ کرتے ہوں گے پھر اچانک کسی کے پاس اگر اس طرح کا میسج جائے اور فون جائے تو سرپرائز تو ہی حاضرہ کی بیٹی ارم ناس کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے ہم جانے والے ہیں ان کے گھر دیکھتے رہیے ہاں قبول ہے دل لے کے دل لے کے نہ دل تڑپانا چلے نہ کہیں جاننا نہ آئے گا قرار سچنا دل لے کے نہ دل تڑپانا چلے نہ کہیں جاننا نہ آئے گا قرار سچنا دنیا سے نظریں بچا کے نگاہوں میں چھپا کے کیا ہے تمہیں پیار سچنا ہاری دنیا سے نظریں بچا کے کیاں ہوں میں چھپا کے پیا ہے تمہیں پیار سچنا دل لے کے میں پہنچ چکیوں نیو کراچی کے علاقے بی موڑ میں جہاں پہ ارم ناس اور ان کی والدہ حاجرہ بی بی رہائش پذیر آئیے چلتے ہیں پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے تمہیں جب سے بسا ہے نیاہوں میں پھول کھلنے لگے ہیں میری راہوں میں تیرے ہوتوں پہ جب تک ہنسی ہے یہ دنیا بسی ہے نہ جائے کہ بہار سچنا تیرے ہوتوں پہ جب تک ہنسی ہے اب جب گزر بسن نہیں ہوتا تو پھر میں پالر کا بھی کام کر لیتی ہوں سلاحی بھی کر لیتی ہوں اب بچوں کو پڑھایا بھی نہیں ہے یہ کہ گزر بسن ہوتا نہیں ہے تو بچوں کو کسے پڑھیں گے تعلیم کیسے دلوائیں گے ارم کو کتنا پڑھا ہے آپ نے ارم نے نہیں پڑھا ارم نے نہیں پڑھا جب میں 8 سال کی جب میری شادی ہوتی وہ 8 سال کی تی تو اتنی رینج نہیں تی تو ہی پڑھایا حضر کیا سوچا ہے ارم کی شادی کیسے ہونی چاہیے ہرم اب آپ کا یہ کہ ہوتا ہے کہ ہماری بچے کی اچھے سے شادی ہو اور اب جب آپ لوگ آئے تو امید پر قرار ہو گئی ہے کہ جیسے اب بچے سے ہی شادی ہوگی حضر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ارم کی ساری پریشانیاں دور کرے اور بہت ساری خوشیہ دے ارم سے نہیں ملوائیں گی ارم ارم موسیقی ایکسائٹمنٹ ہوئی شادی کی جی سوچا تھا ایسے شادی ہوگی میری نائے کبھی نہیں سوچا تھا اچھا جب امی کا انتقال ہوا تھا تو کتنی بڑی تھی آپ میں چھوٹی تھی چھوٹی تھی کچھ یاد ہے نہیں 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 بس یہی یم می آپ کے لئے حاضر آن خیال رکھتی ہیں بہت رکھتی ہیں سارے بہنبائیوں میں سب سے یاد ہے کس کے قریب ہو سارے بہنبائیوں میں کس کے قریب ہو سب کے جی امی نے بتایا کہ آپ سے لائی بھی کرتی ہو جو پیسے آتے ہیں وہ کس کو دیتی ہو اببو کو دیتے ہو ان کا اببو خیال کر دی نا جسی اببو سب لاکے دیتے ہیں جی امی بھی لاکے دیتی ہے جب گھر کے حالات دیکھتی ہو تو دل دکھ رہا ہوتا ہے سب دیکھ کے جی میں لڑکا ہوتی تو امی اببو کو کام آکے دیتی کام پہ جاتے سے کبھی اپنی سگی امی کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یا کہیں پہ بھی تمہیں ایسا لگا کہ یہ سواتے لی امی ہے سگی امی زیادہ اچھی ہوتی ہے نہیں نہیں اسی امی نے بھی ایسا ہے پیار دیا جیسے پہلی امی دیتی ہے ہم دو آگ ہوئے کہ ارم کی آنے والی زندگی میں دھیر ساری فوشی آئے اور کبھی کسی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے ارم کے لیے ہمارے پاس بہت سارے تہائف ہیں دیکھتے رہیے ہاں خبور اس وقت ہم موجود ہیں ان تمام خوبصورت تہائف کے درمیان جو ارم کے ساتھ ان کے نئے گھر جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پھیر ساری دعائیں بھی ارم کے لیے کیسے لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور میں تعریف کرتی ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے اتنے ایفرٹس کیا اور اس بچی کے لیے اتنا کام کیا یہ تو ایک ذریعہ بنے اس بچی کا نصیب ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر یہ چیزیں بہت اچھی چیزیں حاجر یہ سارے انتظامات دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے بہت خوشی لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا سب کیا اور آپ کی ٹیم نے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ سب کو بہت خوشیہ نصیب کریں آمین اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اور دھیر ساری خوشیہ دے ارم کیسا لگ رہا ہے بہت اچھے لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے سب دیکھ کے اور سب سے اچھا کیا لگا کپڑے اور جلری سب کچھ استعمال کروگی اور جب استعمال کروگی تو ہماری لیے بہت ساری دعائیں کریں بہت دعا دیں گے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوشی رکھے آپ لوگیں میرے دیتنا کچھ کیا میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے ہم بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب اچھے کرے خوشیوں کا سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے تو دیکھتے رہیے ہاں قبول ہے مہنی رچے گی تیرے ہاتھ ہاتھوں کے دعا پھول بن کے آئی ہے آج تیری ہتیلیوں کا رنگ ہنائی ہے جی ہاں ارم کی مہنڈی کی شام بہت ہی خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور ہے میں اور ارم تو مہنڈی کے وینیو پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں انتظار ہے مہمانوں کی آمد کا ہماری معزز مہمان فرہ ندیم صاحبہ تشریف لے آئیں ہمارے اگلے مہمان اکیل عباس بھی ارم کی مہنڈی میں شرکت کرنے کے لئے آ گئے خوشیوں کے لمحات میں دھول کی تھاپ ہماری خوشیوں میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے جی ہاں ارم ناس کی مہنڈی آ گئی تیرا خنگر جو تھائے روپ تیرا سینہ پائے چاند کو وہ تیرا خنگر جو تھائے روپ تیرا خنگر جو تھائے روپ تیرا سینہ پائے چاند کو وہ تیرا خنگر جائے دیکھے تیرا سنہ اپا ہماری دھولن کیسی لگ رہی آپ کو بہت مچھی دو دھولنے اس وقت کونسی دھولنے اصلی یہ واری دھولنے ارم ناس آپ کو کیسی لگ رہی ہے اچھا اچھا دونوں اچھی لگ رہی ہیں دھولنے تقریبات میں جانے کا تفاق ہوتا ہے ہاں فیملی کی باقی دوسری جگہ جانے کا نا مود ہوتا ہے نا ہی وقت ہوتا ہے ہلا گھلا کر دی ہے یا کونے میں جا کے بس بس کبھی مود پر ڈپینڈ کرتا ہے کبھی ہلا گھلا بھی ہو جاتا ہے اگر کمپنی اچھی ہو ویسے نہیں اتنا زیادہ اکیل تقریبات کو کتنا انجوائے کرتے ہیں بھٹور جاتے ہیں تقریبات اسپیشلی جیسے شادی بیا ہے تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور کھانا اچھی طرح رچ کے جم کے کھاتے ہیں یا اعتیاب کرتے ہیں نہیں تھوڑا سی اعتیاب کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا موٹا ہو جائے تو پھر سکرین پر اچھا نہیں لگتا ادرواس کھانا مطلب رج کے کھانا اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے ابھی شادی کے کھانے چوری کی ہے بس چوری کرتا کرتا رہ گیا اچھا ایسا کبھی ہوا نہیں لیکن ایکسپیرینس کرنا چاہیے کبھی کروں گا تو آج اس کی مہندی کا کھانا آپ چوری کر کے چیک کریں کیسا ہوتا ہے کیا لگتا ہے یہ سارے انتظام میں دھر سے کر کے آنے ہوتے باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی لیکن بہت سارے لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ رسمہ ہنا شروع ہو اگر آپ دنوں کی اجازت ہو تو انہیں بلائے تھے اجازت ہے اجازت ہے آئیے موسیقی 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 صحیح شعباز کلندر دماتم مست کلندر صحیح شعباز کلندر علیدہ پہلا نمبر دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سمائے ترسا تیرے پیارے نے دیاں کو سردہ ہو گئے تب تمہیں حق موسیقی میرے حیالوں میں چھائی ہے ایک سورت مطالی سے آزک سی شر ملی سے ماسون سے بولی بھالی سے رہتی ہے وہ دور کہیں یتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینا کو 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 رینا کو 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 رینا زرہ ڈھول کی بجاؤ گوریو میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو یہ گھڑی ہے ملیں کی ایک سجن سے سجن کی یہ گھڑی ہے ملیں کی ایک سجن سے سجن کی آیا کی کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی تم سے ہو بینگی تم سے ہو بینگی ملاقاتاں کبھی ہائی اکی ہائی اکی کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی ہائی اکی کہ آئیں گی یہ رنگا رنگ محفل اکیل کی خوبصورت آواز کے ساتھ یوں ہی سجی رہے گی ہم لے رہے آپ سے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جب ہوگی ارم کی بارات دیکھتے رہیے ہاں کبھول ہے پوچھے کوئی تو پیار اسے کہنا ہاں کبھول ہے اسے کہنا ہاں کبھول ہے موسیقی دل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے جیون کی راہیں بدلتے ہوئے کیسے بن ہے یہ بندھن دل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ کھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے صرف جوڑے میں ملبوس ہماری ارم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ ارم کی آنے والی زندگی بھی کسی چاند کی مانند ہمیشہ جگمگاتی رہے یہ رمناس کی شادی کو چار چاند لگانے کے لیے ہمارے محسس مہمان فرہ ندین صاحبہ اور اکیل ابباس آگئے ہیں موسیقی 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 آپ ہم وہاں پہ نکاح کی تیاری ہو رہی ہے ہم دونوں چلتے ہیں اور ارم کے نکاح میں شرکت کرتے ہیں تب تک آپ ذرا دلے میں اس بات دیکھیں لیجئے وہ مبارک گھڑی آن پہنچی جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے ہم کرنے جارے ہیں ارم ناس کا نکاح آئیے ہم سب ملکس میں شرکت کرتے ہیں اور ارم کی آنے والی زندگی کے لیے تھیر ساری دعائے کرتے ہیں بسم اللہ کی ارم زندہ عمر دراز آپ کا نکاح عمران والعبدالحفیض خان کے ساتھ حق مہر پچاس ہزار روپے میں تیپ آیا کہ آپ کو قبول ہے عمران والعبدالحفیض خان آپ کا نکاح ارم بنت عمر دراز خان عمر دراز کے ساتھ حق مہر پچاس ہزار روپے میں تیپ آیا کہ آپ کو قبول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام ومنک السلام ویلیکا یجعو السلام حینا ربنا بسلام وآدخل ندار السلام تبارکت ربنا وطا علیتا یا زل جلال والاکرام یا رحول عالمین یا رحول عالمین شریعت محمد پر عمل کرتے ہیں نکاح من ابراہ استقاق تو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مندور فرما قبول و مندور فرما اندوان محبت اعتا فرما اندوان خاندان میں محبت اعتا فرما اتفاق سے اتحا سے محمد سے رہنے کی تعفیق اتا فرما اللہم صلی علیہ سیدنا اولانا محمد وعلیٰ سیدنا اولانا محمد وغارق وصلی وصلو علی سبحان رب قرآن عیزت و سلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین امین برحمت یا رحم الرحمن موسیقی 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 اکیل کپل کیسا لگ رہا ہمارا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے آباد رکھے ایسے ہی پیارے پیارے لگتے رہے ساری عمر اب آپ کو کیسا لگا ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنیں سیم سائز کے ہیں سیم ایچ کے ہیں سرین کی محبت کو مصیب بڑھانے کے لیے ہم رسموں کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے کرتے ہیں دودھ پلائی کی رسم آئیو موسیقی 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 مجھے کوئی تو پیار سے کہنا ہوں